دیش میں جو موجودہ سنکٹ ہے کورونا کو لے کر اس پر سپریم کورٹ نے بہت سخت روائیہ اپنایا ہے اور کے اندر سرکار سے پانچ سوال پوچھے ہیں اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ناغرک سوشل میڈیا پر کورونا سے سمندت اپنی شکایت درز کراتا ہے تو اسے گلت نہیں ٹھہرایا جا سکتا یہ بہت بڑی بات ہے جو پانچ سوال پوچھے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ پانچ سوال کیا ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر سرکار سے اس سمیں پوچھتا ہے صاف طور پر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آکسیزن ٹینکرز اور سیلنڈرز کی سپلائی کو لے کر کیا قدم اٹھائے گئے ہیں کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو کتنی آکسیزن سپلائی کی امید ہے یہ دوسرا سوال ہے سرکار نے کہا سرکار سے پوچھے گئے تیسا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نرکشر ہیں انپڑ ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نہیں ہیں ان کے پاس ریجسٹریشن کی کیا ویوستہ کی گئی ہے اگر کوئی وقتی ایسا ہے جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو ان کے لئے سرکار نے کیا قدم اٹھائے ہیں چوتھا سوال یہ ہے کہ کیدر کہتا ہے کہ پچاس فیصدی ویکسین راجیوں کو ملے گی اور ویکسین مینفیکچرز اس ماملے میں نشپکشتہ برتیں گے اس کو کیسے سنشت کیا جا رہا ہے اور پانچویں جو پانچویں جو سوال ہے وہ کیا گیا ہے کہ اٹھارہ سال سے پینتھالیس سال تک کے کتنے ناغرک ہیں دیش میں اس کا کیندر ہمیں سپشٹ جواب دے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کیندر سرکار نے کس طرح سے اٹھرہ سے پینتھالیس سال کے بیچ کی جو آبادی ہے اس کے لئے کتنی ویکسینز ارینج کی ہیں اور یہ کیسے ہوگا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس انوی روانہ کی بینچ کے سامنے بھی کوویٹ کے ٹریٹمنٹ اور دوائیوں کو لے کر ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی اور اس پر بہت سارے سوال جواب کیے گئے سپریم کورٹ اس میں بہت کڑا رخ اپنا رہا ہے اور صاف طور پر جو بہت بڑی بات کہی گئی ہے میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا سیدھا سروکار آپ سے ہے سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ ہم یہ بہت صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ناغرک سوشل میڈیا پر اپنی شکایت درز کروائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جانکاری گلت ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سوچناوں کو دبایا جائیں ہمیں یہ آوازیں سننے دیں اگر ایسی شکایتوں پر ایکشن لینے کی نوبت آئی تو ہم اسے عدالت کی اب ماننا مانیں گے یہ بہت بڑی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کیونکہ کل تک کہا جا رہا تھا کہ سرکار کی طرف سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ کورونا سے سممندت اگر کوئی خبر دکھائی جائے تو سرکار سے اس کا اس کو سیٹیفائی کر آیا جائے کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں لیکن اب سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے دیش کا کوئی ناغرک پریشان ہے اور اس سے سممندت شکایت اور سوشل میڈیا پر کرتا ہے تو آپ اسے دبائیں نہیں بلکہ ہمیں آوازیں سننے دیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں جو دیش میں حالات ہیں اس جو برنے میں مدد ملے گی میں آپ سب ہی لوگوں سے ایک بار پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ کورونا سے یہ جو جنگ ہے یہ ہم سب مل کر جیتیں گے اور ضرور جیتیں گے لیکن ایک بات جو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں سماج ایک دوری کا بھی پالن کرنا ہے سینیٹائزر کا استعمال بھی کرنا ہے ماسک بھی لگانا ہے ضرورت نہ ہونے پر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اور وہ سارے کوششیں کرنی ہیں کیونکہ سرکار کے پاس بھی کوئی منتر نہیں ہے کوئی جادو ٹونا نہیں ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھمایا اور کام ہو گیا کرنا تو آپ کو ہی ہے کرنا تو ہمیں ہی ہے کرنا تو ہمیں پڑے گا کیونکہ یہ مہاماری نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اس سے نکلنے کی کوشش پہلی ہماری ہی ہوگی ہمیں ہی کرنی ہوگی ہاں ہم یہ سنشت کریں کہ ایسے ہمارے آس پاس لوگ نہ ہوں جو ان نیموں کو توڑ رہے ہیں اور ہمیں انہیں سمجھانا بتانا ہوگا کہ کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ جو بات کہی ہے بہت بڑی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کس کا اثر اچھا ہوگا اور میں ایک بہت پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو سندیش دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے منوبل کو اونچہ رکھیں گے تو بڑی سے بڑی بیماری اور بڑے سے بڑا سنکٹ آپ کو ہرا نہیں سکتا